بسم اللہ الرحمن الرحیم بیو کریم الامین جس سہانی گھڑی چمکت ہے باگا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام محسوس سامین محترم شرکائی جلوس قائدین محترم اور تمام حضور کے غلام ان شہدائے ملاد النبی جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے زخم کھا کر بھی مرحبہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں اور یہ تو کسی کی خام خیالی ہے نا کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ حویلیاں کا مقام ہو یا مستونگ ہو گولیاں ہو یا بمبوں ہم حضور کا ملاد منانا نہیں چھوڑے گے اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ عاشقوں کے رستے نہ گولیوں سے روکے جا سکتے ہیں نہ بمبوں سے روکے جا سکتے ہیں اور ان سے بھی یہ سوال ہے کہ جن کے دروازوں پر کتے بھی چیکنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ مردودوں جب حضور کے غلام باہر نکلے ہیں تو تمہاری سیکیورٹی یہ کہاں سو رہی تھی تمہارے جناب ادارے کہاں سو رہے تھے تمہاری ایجنسیاں ہم صبح یہاں سے نکلتے ہیں اس چوک سے اگلے چوک تک تین بندے ریپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں ایک یہاں پہ پھولوں والا ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے یہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں تک تین بندے نمائندہ کرتے ہیں پھر وہاں آخری بیٹھا ہوا وائرلس کرتا ہے جناب وہ وہاں پر کہ جناب امیر صاحب اب موٹر ویڈ چڑے ہیں یہ لاور کے اندر گئے ہیں تمہیں ہماری تو تکلیف ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ خودکش کہاں سے آتے ہیں وہ بم رکھنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں اور حضور کے غلاموں پر آج کے دن کائنات میں کس کو تکلیف ہوئی بھائی آج کے دن سوائے عبلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں وہ کون سے ملون ہیں جنہوں نے حضور کے غلاموں کو آج کے دن خون سے نلائے ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ جب بم پھٹا ہے تو ان کے چیچڑے بھی اٹھ کر کہہ رہے ہیں لبیگ یا رسول اللہ آپ لوگ آپ لوگ درے تو نہیں بیٹھے میرے لگتا تھوڑے تھوڑے ڈر گئے ہو تھوڑے تھوڑے پھر لبیگ دنا رہا سہی کر کے لاؤ لبیگ 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 موسیقی 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 اور جناب بابا دی دا اور سارے پہلے انتظامیہ کن کھول کے آپ نے کنہ دیا کھڑکیاں ساریہ کھول کے جے کوئی انتظام آج کسے قسم دی کمی ہوئی تا ڈی سی صاحب اے سی صاحب انشاءاللہ سانو کا اتھیان دی لوڈ ہی نہیں پہنی ہے ساڑے پی پی آڑے منٹے کافی نوتھو انشاءاللہ اسا تماشا بنائے ہویا یار جدو توڑا دن کرے آج جناب ایتھے جناب اتنا بڑا جلو سے اٹھو لے کے جڑیاں لیٹا چلن رہیان انہوں بھی بند کر دیتا کیوں جی حضورت غلام گزر رہے ہیں میں کہاوے مردو تو میچ واسطے تا سارا کچھ بند کر دیو لیکن حضورت عامد واسطے تو آڑے کو چار بندے سیکیورٹی واسطے نہیں دیتے جاندے بس حضورت دین آ رہے ہیں انشاءاللہ اور حضورت دین آ کے رہے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ جس دن لبیق دی حکومت آئی پھر اسیرانوں منع کے دسنگے کہ حضورت ملاد منانا کس طرح میں اور حضورت ملاد دیں انتظامات کرنے کس طرح من اے سب ناہلی جناب ساڑے سیکیورٹی اداریں دی اور ساڑی جناب بلوچستان حکومت دی بلوچستان دے جتن سیکیورٹی اداریں انہ دین اہلی ہے کہ آج میں اتنا بڑا سانے ہویا آج دے دن یار پوری کائنات پوری دنیا جس دنی ملاد النبی منایا جا رہا تو انہوں کدر ہوئے سنننہیں ملے گا اے پاکستان دن در کیوں ہوں اس واسطے کے جان بجھ کے جناب خوابے گفلت سترانل اور ٹھیک ہے جی خون مسلم ارزاں ہے سنیا تھا خون تھا ویسے ہی بڑا جناب مٹھا اے دے تھا جاؤ تھا شیل برساؤ چاہو تا جناب تیز آپ برساؤ چاہو تا آپ فرانس کڑو گولیاں منگا کے برساؤ جناب بارو جناب شیل منگا کے برساؤ اور اگر نہ بڑھنے تا جناب غیرن ہو جناب رستہ کھول دے ہو اوہ آکے بم برسا دیں اتنا سستا سنیا تھا خون نہیں ہے اور اتنے سستے اسی بھی نہیں ہے اے انشاءاللہ شہدائے ملاد تھی برکتناڑ انشاءاللہ حضورت دین تک تو تیاریا ظلم آخر ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور وہ ملون جن کو آج کے دن حضور کی آمد سے تکلیف ہے اور انہوں نے ملاد النبی کے جلسے کو جناب جلوس کو اس لیے بنایا کہ ہم اپنی دہشتگردی پھلائیں گے تو تمہارے دماغوں سے تم مستوم کرو یا کوئٹا کرو تمہارے ان دھمکیوں اور دماغوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہم تو رات کے یارم بجنے والے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں آمدِ مصطفیٰ چہرہِ وَدْدُحَا سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوڑے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد لجبال کی آمد لجبال کی آمد انشاءاللہ حضور سے وفا رہے گی ایک اعلان ہو رہا ہے بھئی سنیں اعلان یہ ہے بھئی آپ کے لئے ابھی مٹھائی کا لنگر بھی موجود ہے سامنے پگوڑے اور جلیبیوں کا لنگر بھی موجود ہے اور انشاءاللہ دربار شریف میں آپ کے لئے بہترین بریانی کا لنگر بھی موجود ہے آپ نے یہ کھا کر کرنا کیا ہے یہ کھا کر کرنا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں واپس جانا ہے تو ہر طرف آمد مصطفی مرحبا کے نعرے لگانے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی یہ جا کر کہنا ہے کہ یار بس پڑی ہو گئی اب حضور کا دین تخت پر لانا پڑے گا اب تو ہمیں ملاد منانے کے لئے بھی حضور کا دین چاہیے اب تو جناب ملاد منانے کے لئے سکون سے اور خوش ہونے کے لئے بھی اور ملاد کو مکمل خوشی کے ساتھ تحفظ کے ساتھ منانے کے لئے بھی حضور کا دین تخت پر چاہیے اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا نہ اللہ کی قسم آج ملاد کے سب سے بڑے جنوس میں ہمارا وقت کا چیف آف آرمی سٹاف آگے چل رہا ہوتا اور آج مستوم کے اندر وہاں کا بیٹھا ہوا جناب ایسے چو کرنل اور جناب ایم پی اے وہ پہلی صف میں ہوتا اور ان کو پتا ہوتا کہ جناب سکیورٹی کیسے دینی ہے اور جناب کوئٹا کے اندر کوئر کمانڈر خوضہ آ کر ملاد کے جنوس کی قیادت کر رہا ہوتا اور بتاتا کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نہیں جناب حضور کے غلاموں پر حملہ کر سکتا لیکن گھومنی اور پھیرنی کرسیوں پر بیٹھ کر حضور کے غلاموں پر ظلم کروانے والوں یہ یاد رکھو تمہاری رات آخر چھٹنے والی ہے حضور کے دین کا نور کا صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ ہاتھ سارے کھڑے کرو بھئی سارے ہاتھ کھڑے کرو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب میں نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت آپ نے کہنا ہے مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شیر زور لا گئے تاجدار ختم نبوت مرحبا مرحبا مرحبا